آپ کو بتا دیں کہ ملک بھر کی طرح یومِ آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں لیکن اس دن جو انسیڈنٹ سامنے آیا ہے اس نے ہم سب کے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں غیر ملکی لڑکی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کی ایک تصویر بھی منظر عام پر آئی ہے اللہ کے چودہ آگست کی رات شروع ہو چکی ہے آزادی کی رات ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ خوف کے پہر ہیں تو جب ایسی صورت حال ہوگی تو پھر دنیا جو ہے وہاں پر بندیاں لگائیں اور دائری بات ہے کہ خاتون جو ہے اسے اس طرح سے چودہ آگست کے دن اس خاتون کا منظر عام پر آ جانا ہاتھ پہر اس کے بندے ہوئے ہیں اور اسے بدترین قسم کی زیادتی کا نشانہ بنایا جانا یہ خاتون بیلجیم سے ہے یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اس نے ایک بیان اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں جی موجے ہی موجے ہیں اعتصاب نام کو تو ہے ہی نہیں ظلم ہوتایا ہے اور ہم نے ہمیشہ آباز اٹھائی ہے اور کئی لوگوں نے ہمیں برا بھلاوی کہا کہ جی آپ پاکستان کے خلاف بول رہی ہیں جو دوسرے ڈیلیجن کے لوگ رہتے ہیں اسلام کے علاوہ ہم نے ان کا خیال رکھنا چاہیے لیکن بہرحال ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا وہ قابو کرنا اور مولویوں کو لگام ڈالنا اور وہ اناثر جو نفرت پھیلاتے ہیں اور تفرقہ پیدا کرتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہے اس میں تو کوئی دو رہی نہیں ہے کونسی مافیا ہے اس ملک میں اس ملک میں یہ پوچھنا چاہیے کونسی مافیا نہیں ہے جس ملک میں مافیا نہیں ہے اقلیتوں کو لے کر اتنے ٹولرنٹ اور رسپیکٹفل ہیں جتنا ہمارے قوانین اور ہماری ریاست تقاضہ کرتی ہے یا پھر ایکسٹریمزم کے بھی سنٹیمنٹس ہیں جو کہ ابھی بھی ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپی گینڈ چینل پہ تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پورا پاکستان چودہ اگست کو اپنی آزادی کا دبست منا رہا ہے لیکن اسی دن ایک ایسی خبر پاکستانی میڈیا میں نکلی جس نے پورے پاکستان کو سرمشار کر دیا ہے جس ور پاکستانی میڈیا بھی بات کر رہا ہے کہ آج چودہ اگست کو یعنی آزادی کے دن ہی پاکستان کو شرمشار ہونا پڑ رہا ہے حالکہ پاکستان میں ایسا ہونا یا کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے لیکن سوال یہ بھی ساتھ میں ہے کہ پاکستان میں اچھا کچھ کیسے ہو سکتا ہے جب پورا پاکستان ہی ایک جھوٹ اور بے بنیاد ادھار پر بنا ہو اور جس کی عبام کو بچپن سے ہی اسکولوں سے خود کے بارے میں خود کے دیس کے بارے میں جھوٹ پڑھا جا رہا ہو اور اتحاس کو توڑ مرڑ کے پڑھا جا رہا ہو وہاں کی جو پاکستانی جنتہ کیسی ہوگی جہاں سامنے پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے اور دوسری بات کہ جو پاکستانی والے بولتے ہیں کہ ہم آج آزادی کا دن منا رہے ہیں تو کئی پاکستانیوں نے ہی اس بات کو کہا ہے اور سچائی بھی یہ ہے کہ پاکستان کبھی آزاد ہوا نہیں ہے بلکہ انیس ست سنتالیس میں آزاد تو بھارت ہوا ہے ہندوستان ہوا ہے جس کو کی کاٹ کر پاکستان بنایا گیا یعنی پاکستان کبھی آزاد ہوا ہی نہیں پاکستان تو بھارت کا ایک حصہ تھا جو صرف دھرم کے نام پہ الگ کر دیا گیا ناظرین اکرام چودہ اگست دو ہزار چوبیس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ یعنی آزادی ہے لیکن اس دن جو انسیڈنٹ سامنے آیا ہے اس نے ہم سب کے سر شرم سے جھکا دی ہے غیر ملکی لڑکی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کی ایک تصویر بھی منظر عام پر آئی ہے وہ انفورچنیٹ ہے اور اسے جتنا مرضی چھپایا جائے اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ملک کی بدنامی کا باعث بننے والے جو انسیڈنٹس ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور یعنی آزادی پر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے دوہزار اکیس میں منارے پاکستان پر ایک لڑکی کا معاملہ تھا جس میں پھر لوگ اریسٹ ہوئے ایک بہت بڑا سکینڈل بنا وہ آپ نے سب دیکھا لیکن چودہ اگست کا دن ہی جو ہمارا آزادی کا دن ہوتا ہے جس دن اقوام عالم اور ایون ابھی آپ دیکھئے گا بھارت اسے کس طرح سے ہائلائٹ کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا اسے کس طرح سے ہائلائٹ کرتا ہے اس ساری کی ساری سچویشن میں اس غیر ملکی سیاہ کی جس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اس عجیب و غریب حالت میں یہ خاتون جو ہے یہ مبجنا طور پر جی سکس کا اسلامباد کا مقام ہے تو وہاں سے یہ خاتون ہاتھ پیر اس کے بندے ہوئے تھے موہ پہ پٹی بندی ہوئی تھی اور انتہائی بری حالت کے اندر یہ خاتون جو ہے یہ وہاں سے ملی بجنا طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلجیم سے ہیں اور اسے بدترین قسم کی زیادتی کا نشانہ بنایا جانا لیکن یہ ہماری پریورٹیز کا بھی ایک مو بولتا ثبوت ہے ہماری وفاقی پولیس ہمارے اسلامباد پولیس جو ہے ان کی تمام تر طوانائیاں ان کی تمام تر جو کوششیں ہیں وہ یہ تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن جشن آزادی نہ منا سکے پاکستان تک کے جھنڈے جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں سے چھینے گئے اور بہت سی جگہوں پر تو پورے پاکستان میں یہی حالات ہیں جب پولیس کو آپ پولیٹیکل انجنرنگ کے لیے لگا دیں گے تو پولیس پیچھے کیا کرے گی پھر اس طرح کی جو جرائم ہیں ان کی روک تھام تو نہیں ہو سکتی آپ اپنے میڈیا پر تو کیا کریں گے آپ میڈیا چنلز کو کہیں گے خبر نہ چلاو وہ ایسے ہی کر لیں گے جیسے بلی کو آتا دیکھ کہ کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے خطرہ نہیں ہے خطرہ ٹل گیا ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا آپ ذرا پہلے اس خاتون کا بیچاری یہ کلپ سنیں یہ خاتون پریشان ہے اور اس میں کہہ رہی ہے مجھے دس منٹ نہیں میں بتاتی ہوں لیکن اس کا ڈر اس کا خوف اور اچھی بات یہ ہے جو بندہ بیچارہ کہہ رہا ہے اسے کہ آپ صرف ہرمز میں ہم نے پولیس کو بلا لیا اس نے اس بیچاری کو جو ایک شرٹ میں تھی اور ٹراؤزر میں تھی اسے ایک دپٹہ دیا اسے کہا کہ آپ اپنا چہرہ کور کر لیں اور اب اس سب کے اندر پولیس تو انویسٹیگیشن کرے گی لیکن اس غیر ملکی سیاہ خاتون کے مطابق اسے اغواہ کے بعد پانچ روز تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا پاکستان جس کے لیے بنایا کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ہم نے وہ مقصد بلکل اچیف نہیں کیا ہم اس وقت چودہ اگست کی رات کے قریب ہی کھڑے ہیں ہم جس نے ازادی کے نام پر جو اس وقت پاکستان کے اندر طفانے بدتمیزی بپا ہونے والا ہے اس کو دیکھنے والے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پاکستان بنانے کے لیے پچیس لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ماں انہیں بیٹیوں نے بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ان کو سکھ غیر مسلم جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے کیا اس لیے تھا کہ موٹر سائیکل کی سلنسر سے پاپا ہوگی یا اس لیے تھا کہ وہ باجہ لے کر جو ہے وہ طفانے بدتمیزی بپا کی جائے گی جس کا پاکستان کی تحذیب کے اندر کلچر کے اندر آئین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ والدین نے اپنی اولاد کو حکمرانوں نے اب پاکستان کے بننے کی وجہ ہی نہیں بتائی نظریہ پاکستان جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے ہمارے ایک وزیراعظم ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کے پار بھی لوگ دال ساکھ کھایا کرتے تھے یہاں پر بھی دال ساکھ کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے شلوار کمیز پہنتے ہیں ہم بھی شلوار کمیز پہنتے ہیں اور رام کہتے ہیں ہم رحمان کہتے ہیں ہمارا کوئی فرق نہیں ہے درمیان میں جو ہے وہ ایک بارڈر کھین دیا گیا ہے تو جب آپ کے ملک کے وزیراعظم اس طرح کی باتیں کریں گے تو قوم کے اندر جو شعور ہوگا وہ دفن ہو جائے گا اس وقت پاکستانی قوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا مقصد کیا تھا اور اس کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اگر پتا ہو ہمارے بچوں کو تو وہ کبھی بھی چودہ آگست پر اس طرح کی حلہ گلہ کرنے کی بجائے وہ مساجد کا روح کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ تکو دو کریں اس کے لیے پلاننگ کریں پاکستان میں یہ تاثر بڑا تیزی سے پکڑتا جا رہا ہے کہ ہم تو ازادی نہیں ہوئے ہمارے پاس تو ازادی نہیں ہے ہم بول نہیں سکتے تو پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہیسٹاری کے لیے آپ اس کو دیکھ لیں کہ پاکستان نے بنیادی طور پر کسی سے آزادی نہیں لی تھی پاکستان انڈیا سے ایلادہ ہوا تھا کسی ملک سے ایلادہ ہونے میں اور آزادی لینے میں جو ہے وہ فرق ہے آزاد تو اندستان ہوا تھا جو پانچ جون کے ایجنڈے کے مطابق انگریزوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم اندستان کو آزاد کر رہے ہیں تو وہ اندستان کی آزادی جو ہے اس میں آگے چل کے تو آپ جو ہے اس میں اپنی الائید کی کا جو انصر ڈالتے ہیں اس کا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں وہ تو آپ نے جو ہے وہ ملک کریئٹ کیا اندستان کے اندر ایک انڈیپینڈن کانٹری کے طور پر جس کو کہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکنائز کیا گیا الگ بات ہے کہ اس کے اندر انگریزوں کی انڈرسٹینڈنگ مکمل طور پر شامل تھی یعنی یہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوا تھا نہ ہو سکتا